میں شاید کبھی بھی اس شخص کے بارے میں اپنے قرم کی صحیح ضائع نہ کرتا اگر پاکستان کے ایک موکر انگریزی اخبار نے اس کی موت پر اسے انسانی حقوق کا محافظ ڈیفینڈر نہ لکھا ہوتا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اس شخص کی اصلیت واضح نہ کی گئی تو این ممکن ہے کہ اس اخبار کے ٹیلی ویزن چینل پر بیٹھی سیکلر لیبرر لابی کہیں اسے نیلسن منڈیلا مہاتمہ گاندی یا پھر کم از گم آسمہ جہانگیر کا ہمپلہ نہ ٹھہرا دے یہ لابی مسلمان شخصیات کے مقابلے میں افراد ڈھونتی ہے پھر اپنے پروپیگنڈیا کے زور پر ان کے تنے مردہ میں ہوا بڑھتی ہے اور انہیں مسلمانوں کی عظیم شخصیات کے مقابلے میں بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے اس کی بدترین مثال یہ تھی کہ عبد السطار عیدی جیسے غیر متنازع اور انسانوں کی فلاح کے لیے زندگی وقف کرنے والے شخص کو اس حد تک متنازع بنایا گیا کہ اس کے نام کے ساتھ محسن انسانیت کا لقب لکھا گیا جو اردو عدم میں صدیوں سے سید الانبیاء رسول الرحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے مقصود رہا ہے یہ لقب اس قدر خاص تھا کہ کسی بھی مسلک نے اپنے کسی اہم ترین شخصیت کے لیے بھی احترامن یہ لفظ استعمال نہیں کیا سیکولر لبرل لابی کا یہ اقدام صرف ایک حوصلہ ہی نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا مقصود اس لقب کی بے حرمتی تھی تارک فتح مر گیا اور اسے مالک کائنات کے حضور جا پہنچا جہاں حق اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہوگا لیکن اس کی پوری زندگی پہلے اسلام دشمنی اور پھر اسی حوالے سے پاکستان دشمنی میں ایسی گزری کہ وہ بھارتی میڈیا کی آنکھوں کا تارہ بن گیا تھا وہ جس دور میں کراچی یونیورسٹی کا طالب علم تھا یہ زمانہ اسلامی جمعیت طلبہ کے عروج کا دور تھا پورے ملک میں شاید ہی کوئی سٹوڈنٹس یونین ایسی ہو جس کا انتخاب اسلامی جمعیت طلبہ نے نہ جیتا ہو کراچی یونیورسٹی میں انیس سو انہتر سہتر کے الیکشن میں اسلامی جمعیت طلبہ کے صدارتی امیدوار اجاز شفیق گلانی تھے جبکہ ان کے مقابلے میں لیفٹ یعنی کیمنسٹ خیالات کی ترجمان انیس ایف کے امیدوار عبدالباری خان تھے دونوں کے ووٹوں میں بہت بڑا فرق تھا اجاز شفیق گلانی کو 899 ووٹ اور عبدالباری خان کو صرف 370 ووٹ ملے تھے اس الیکشن کے خلاف انیس ایف نے وائس چانسلر اشتیاق حسین قریشی پر دھاندلی کا الزام لگایا اور بھوک ہرتال کر دی جس کا سرگنہ تارک فتح تھا ایک دن پولیس آئی اور پھر پورا ہرتالی کیمپ اٹھا کر لے گی یہ سیاسی کشبکش کا زمانہ تھا مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا اور اس کے بعد بچے کھچے پاکستان پر ذلفکار علی بھوٹوں کے حکومت آئی تو اس نے پورے ملکی یونیورسٹیوں میں جمعیت مخالف نوجوانوں کو نوکرییں دے کر نوازنا شروع کیا اپنے خصوصی نظریات کے لیے اس نے پاکستان ٹیلی ویزن میں ایسے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا جن کے خیالات ترقی پسندانہ اور مذہب بیزاری والے تھے اس کام کے لیے بھٹوں نے پاکستان ٹیلی ویزن کا سربراہ اسلم اظر کو لگایا اور اس کی نگاہی انتخاب اسلام دشمن تارک فتح پر پڑی یوں تارک فتح کو بے شمار لوگوں کی موجودگی میں پی ٹی وی نیوز میں ایک عالی عہدے پر براہ راست فائز کر دیا گیا اسلم اظر کو بے نظیر نے اقتدار میں آتے ہی دوبارہ پی ٹی وی کا سربراہ لگایا لیکن اب بھٹوں کی بیٹی امریکہ کی فریفتہ تھی اور اسلم اظر نظریاتی آدمی تھا یوں یہ بندوں پر سے زیادہ دیر چلنا سکا جس طرح تمام کیمنسٹوں کا قبلہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ ہو گیا تھا اور اب وہ سب کے سب اسی امریکی دہلیز پر سجدہ ریز ہو گئے تھے جسے کل تک گالیاں دیا کرتے تھے تارک فتح نے بھی دیگر ساتھیوں کی طرح ویسا ہی کیا اور ساتھ ہی کینیڈا میں جا کر مستقل سکونت اختیار کر لی وہاں جا کر وہ اپنی شنافت کے بارے میں یوں کہا کرتا کہ پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک ہندستانی اور اسلام میں پیدا ہونے والا ایک پنجابی کینیڈا کی آزاد فضاء میں اس نے پاکستان کی تخلیق وجہ تخلیق اور پھر پاکستان کے وجود کی مخالفت کا بھرپور آغاز کیا اس نے اسلامی ریاست کے سراب کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی جو حقائق کی بجائے صرف نعرے بازی اور پروپیگنڈے پر مشتمل ہیں حیاتیاتی کیمیا کے ڈگری رکھنے والے تارک فتح کو میڈیا کا راستہ دکھا دیا گیا تھا سو اب یہ اس کی عادت بن چکی تھی اس نے خود کو مغربی میڈیا میں جادھکیلا اور کینیڈا کی میڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حرزہ سرائی کرنے لگا وہ کینیڈا کے ویژن ٹی وی پر ایک شو مسلم کرونیکل کی مذبانی کرتا کینیڈا کے آزاد محول کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی مقدس شخصیات پر بھی کیچڑ اچھالتا جس پر اسے کوئی وہاں نہ پوچھتا کینیڈا کی مسلمان کمیونٹی بہت نالا تھی اس لیے فروری دو ہزار گیارہ میں نارتھ امریکن مسلم فانڈیشن کے شہر یار شیخ نے اسے مباحثے کا چرینج دیا جسے تارک فتح نے قبول کر لیا لیکن وہ این وقت پر بھاگ گیا اس بھگوڑے پن کی روئیداد کو کینیڈا کی مشہور صحافی جیسکا حیوم نے تفصیل سے لکھا ہے تارک فتح بھارت یاترہ اکثر کیا کرتا وہ مسلمان دشمن تنظیم راشتریہ سیوک سنگھ کا لارڈلا تھا اور اسے پاکستان دشمنی کی وجہ سے بھارتی میڈیا پر خصوصی جگہ دی جاتی یہاں تک کہ اسے ایک پروگرام کرنے کی خصوصی اجازت دی گئی جس کا نام فتح کا فتوہ تھا اس پروگرام میں وہ مختلف مسالی کے علامہ کو بلاتا اور پوری کوشش سے ان کی تذہیق کرتا بھارتی مسلمان بیک زبان ہو کر اس پروگرام کے خلاف ہو گئے اور اس قدر دعاو ڈالا گیا کہ ٹیلی ویزن چینل کو تارک فتح کا یہ پروگرام بند کرنا پڑا یہ شخص اسلام کو کینسر کہا کرتا تھا لیکن کمال دیکھئے کہ اس کے اپنی موت بھی کینسر کے مرز سے ہوئی بستر مرگ پر اس سے ملنے پاکستان کے سب سے متنازعہ اور توہین مذہب اور توہین رسالت پر مبنی ویب سائٹ بھینسہ سے منسلک سلمان حیدر بھی اس کے پاس پتال جا پہنچا سلمان حیدر نے اس کے ساتھ ایک تصویر بنائی اور پھر اس تصویر کو اس کیپشن کے ساتھ ٹویٹ کیا کہ وہ کس بہادری سے موت کا مقابلہ کر رہا ہے مجھے اس کیپشن پر ابو جہل کی وہ وسیعت یاد آگئی جس میں اس نے کہا تھا کہ جو کوئی مجھے میدانی جنگ میں قتل کرے تو میرا سرزرہ گردن سے نیچے سے کٹے تاکہ مقتول سروں میں دور سے معلوم ہو کہ یہ بڑا سر کسی سردار کا ہے تارک فتح پوری کی تارک فتح کی پوری زندگی میں تاثم اور نفرت کا زہر گھلا ہوا تھا لیکن موکر انگریز جرید ہے